ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا آج ہم بنائیں گے لوکی کا حلوہ جس کا لکھ کچھ اس طرح سے آئے گا جو کی کھانے میں بہت ہی ہیلتھی اور ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی گن ہیں تو اس ٹائم گرمی کا ٹائم ہے تو گرمی کے سیزن میں لوکی بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے تو اس کی سبجی بھی بنتی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس ٹائم اس کا حلوہ ہی بنائیں تو ہم نے اس کا میٹھا حلوہ بنایا ہے اور بینا کسی زیادہ لاغت کے تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے لی ہیں یہ دو لوکی یہ کتنی ہیں میں نہیں پتا کیونکہ ہمارے کھیت کی ہیں اس لئے کھیت سے ہی آئی ہیں تو ہم نے یہ دو لوکی لے لی ہیں اور ان کو ہم نے چھیل لیا چھیلنے کے بعد انہیں ہم نے دھو لیا ہے اس کے بعد اب ہم انہیں قدو کس کیے لے رہے ہیں تو ان میں بیج نہیں ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے قدو کس ہوئی جا رہی ہے اگر ان میں بیج ہوتے تو ہم ان کو بیج سے کاٹ کے اور پھر اس کا بیج نکال دیتے اس کے بعد ہم قدو کس کرتے لیکن ان میں بیج نہیں ہے تو یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے قدو کس ہوئی جا رہی ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی ہی لوکی مگائی تھی اور یہ زیادہ پکی ہوئی نہیں ہے اس لئے ان میں ویج نہیں ہے تو یہ ہم نے قدوکس کر لی ہے اور یہ دیکھیں جراسی بچی ہے وہ بھی ہم نے انگلیوں سے قدوکس کر لی ہے بہت اچھے سے یہ ہماری قدوکس ہو چکی ہے آسانی سے تو اس کا اب ہم حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک برتن میں کر لیں گے اسے ہم کسی بھگونے یا کڑائی یا کوکر کسی میں بھی اوبالا جا سکتا ہے تو اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے اوبال لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اسے لگ بگ ہم نے دو سے تین منٹ تک اوبالنے کے لئے رکھ دیا ہے تب تک ہم نے یہ کڑائی میں دودھ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ ہمارا اوبلا ہوا دودھ ہے کچھا بھی لے سکتے ہیں تو اسے ملائی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا ہونے دیتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو کڑائی میں اوبالنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اسے تھوڑا گاڑا ہونے کے لئے اس میں ہم نے رکھا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور اسے تھوڑا گاڑا ہونے دیں گے تب تک کے لئے دیا کہ پانچ منٹ کے بعد ہماری یہ لوکی اُبر چکی ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے تو ہم نے اسے بلکل گلایا نہیں ہے ہلکا ہلکا ہی سے اُبالا ہے کیونکہ ابھی اسے ہم دودھ میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑی دیر کے لئے اور پکے گی تو اس کو ہم نچوڑ لیں گے تو ابھی یہ گرم ہے اور یہ ہاتھوں کی سہتہ سے اتنی اچھے سے نچوڑ بھی نہیں پائے گی تو ہم اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑے لے رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھئے کپڑے میں ڈال کے نچوڑے لے رہے ہیں اسے نچوڑنا بہت ہی آسان ہے اور اس کا پانی بھی بہت اچھے سے سب نکل جائے گا تو ہم اس طرح سے اس کو کپڑے میں آئے ٹھکے اور اس طرح سے ہم نے اس کو نچوڑ لیا ہے اب ہم اس کو نکالے لے رہے ہیں دیکھئے فرینڈز تو یہ کتنی اچھی سے ہماری لوکی اوڑی ہوئی نچوڑ چکی ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے کپڑے سے دیکھئے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور یہ ہم اس طرح سے کرے دے رہے ہیں اور اب یہ بہت ہی گرم ہے لیکن ہم نے کپڑے کی ساتھ سے اپنا چوڑ لیا ہے اور یہ ہمارا دودھ جو ہے یہ بھی دیکھئے تب تک کے لیے گارہ ہو چکا ہے تھوڑا تو اب ہم اس میں ایسے ہی لوکی ڈال دیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ گارہ نہیں کیا ہے اسے بہت زیادہ گارہ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ہم نے اسے بہت زیادہ گارہ نہیں کیا ہے ہلکا ہی گارہ کیا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ لوکی نہیں پکائی ہے اس میں ہمیں لوکی کو بھی پکانا ہے اسی لیے ہم نے اسے زیادہ گارہ نہیں کیا ہے دودھ کو تو ہم نے اس میں لوکی ڈال دی ہے اور اسے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے حساب سے جتنی میٹھا رکھنا ہو اتنا ہی اس میں ہم نے چینی ڈال دی ہے اور دیکھئے اپنے حساب سے میٹھا کم یا زیادہ رکھا جا سکتا ہے اپنے حساب سے اس میں چینی ڈالی جا سکتی ہے اور ہم نے اس میں الائچی بھی پیس کے ڈال دی ہے تو اس میں دیکھئے ہم نے الائچی اور چینی پیس کے ڈال دی اس کے بعد ہم اس کو چلاتے رہے برابر اور ہم نے فول گیس کر دی تھی اور چلاتے چلاتے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ ہمارا سوک گیا ہے بھون کے تیار ہو گیا اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی تیشٹی ہے یہ تو یہ بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے فرنڈز تو بتائیے کیسی لگی ہماری آج کی یہ ریسپی اور بہت ہی سادھارن تھی اور سرل تھی تو اسے بنایا ہے ہم نے بہت ہی آسانی سے تو بتائیں فرینڈز کیسی لگی آج کی ہماری ریسیپی